ناظرین محترم ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک مودبانہ گزارش ہے کہ نیچے موجود سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو دبا کر وائٹ کر دیں اور ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف کوئی بھی ابحام باقی نہ رہے یہ غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لی دیں پہلے وہ ایک مناظر تھے بہت اچھے مناظر غلام احمد قادیانی تھا کہنا چاہیے غلطی سے تھے کے دیکھے بیٹھا ہوں آریا سماجیوں سے مناظرے کیے حیسائیوں سے مناظرے کیے مناظروں میں فتح حاصل کی مسلمانوں کی آنکھوں کا تارہ بن گئے محبوب ہو گیا اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا ایک سوشہ چھوڑا نبوت اور وحید اور رحمت ہیں رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے وحید تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے انسان ختم نہیں ہوئے وحید کیسے ختم ہو جائے گی دیکھیں یہ بظاہر یہاں دلیل ہے it appears convincing با سمجھ میں آتی ہے یہی سے یہ حل مل جائے گا آپ کو کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے عادت تعلیم یافتہ لوگ کیوں ہیں اس کا شکار بن گئے دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنس دان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر وہ کھا دیا نہیں ایک ہی مسلمانوں کا سناب رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہیک کا جو ہے جج بنا ہے وہ کون کھا دیا نہیں ڈاکٹرز کا بھی آیا نہیں ہے جنریس کا بھی آیا نہیں بڑے بڑے یہ کیوں یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کرتی ہے کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کا راستہ کھولا گیا ابھی انسان ختم نہیں ہوئے وحی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا اجرائے وحی کا پہلے شوشہ چھوڑا اور جب وحی جا رہی ہے تو نبوت جا رہی ہے لہذا پھر آخر میں آکے نبوت تداوہ کر دی اس نے ایک مسئلہ اور استعمال کیا یہ اصل میں چالاپ اور غوشیار لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں عوام الناس کی نفسیات کو متاثر کرنے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑا دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت بھی ہو گئے دفن بھی ہو گئے زیر زمین دفن ہے اور عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان پر اٹھا دیئے گئے وہ آسمان پر ہے کیسے ہو سکتا اب عام مسلمان کے لیے اس میں بھی ایک اپیل ہے کہ اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ افسر ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں وہ چیزیں جن سے حالکہ افضلیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں اصحابے کہا اگر تین سو مرس تک سوتے رہے تو اس میں کونسی افضلیت ہو گئی کوئی افضلیت کا اصبال نہیں اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر سو مرس تک مردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا کونسی افضلیت اس میں ہو جائے اللہ کی قدرت میں اللہ کر سکتا لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں لہذا عزیر شوشہ چھوڑا کہ نہیں نہیں یہ غلط ہے یہ مولویوں کے ڈکوصلے ہیں یہ قرآن مجید میں سرات کے ساتھ نہیں ہے یہ حدیثوں کے اندر ہے حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اتمنان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ سولی نہیں چڑھائے گئے وہ سولی چڑھائے گئے وہ فوت نہیں ہوئے البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لیے گئے تھے پھر ان کا علاج معالجہ ہو گیا پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے یہاں آ کر ان کا انتقال ہو گیا یہاں دفن ہوئے یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی موجود یہ دو ایشو ہیں جو اس شخص نے اٹھائے اور اس سے عوام ناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں ہوتی یا جذباتی طور پر آپ انہیں مقصد کر سکتے ہیں یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وضن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے وہی رحمت ہے نبوت رحمت ہے اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے اب اس کا جواب ہے یہاں میں نے اس قابیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں ہدایت کامل ہو گئی میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے اس میں تحریف نہیں ہوئی کہ ہاں مانتے ہیں قرآن محفوظ اس میں تحریف نہیں ہوئی پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے وہاں سے جو آنا تھا جو مکبر ہو گیا قرآن ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی اس کی عفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آتے اس کی تحصیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی یہ غلطی کر دی گئی ہے ورنہ حقیقت یوں تھی منطقی اعتبار سے ایک حاجت ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا بشرتے کے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا قرآن کے اندر تحریف ہو گئی وہ اصل قرآن نہیں ہے اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا غلام عمد قرآنی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران جب میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمن خان تھے ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ نے وہ خط پہنچا جیسے حضور نے خطوط بھیجے تھے قیسر کو کسرہ کو تو اس کو بھی شوق چرایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں تو مجھے پڑاست کابل جو ہے افغانستان وہاں کے بادشاہ کو دعویٰ دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر عمال لائے جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ دو الفاظ لکھ دیئے اور واپس کر دیا الفاظ کیا تھے ای جا بے آ یہاں آؤ درا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا یہ تم انگریز کی چھتنی تلے بیٹھے ہوئے دعویٰ کر رہے ہو انگریز کے سائے تلے جو ہے اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال حرمت حرمت ہے قتال انگریز کو اور کیا چاہیے تھا بلیڈسٹن نے جبکہ وہ وزیر آدم تھا برطانیہ کا اس نے کہا تھا اپنی پارٹیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود امن قائم نہیں ہو سکتا یہ تو جہاد اور قتال کی بات کب تھی تو اڑ کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے منسوخ کر دے اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فی صلی اللہ کو نکال دے تو اس سے بڑی اور کیا ختمت ہوگی لیکن یہ کہ اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ یہاں آکے یہ دعوت دو مجھے تاکہ تمہارے چودہ طبق روشن ہو